اسلام علیکم ناظرین شہر اقتدار سے انتظار حیدری حاضری خدمت ہے ناظرین لوٹ سیل لگی ہے جی آئیے اور لے جائیے یہی صورتحال ہے اتنی جنرل نشستیں نہیں ملیں جتنی الیکشن کمیشن نے کمال مہربانی سے عطا کر دی ہیں حکومتی اتحاد کو اور بعض اپوزیشن جماعتوں کو قومی اسمبلی میں اب حکومتی اتحاد جو ہے وہ دو تیائی اکسریت حاصل کر چکا ہے یعنی وہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ کرسکتا ہے قانون سازی میں اسے پہلے ہی کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی ہاں شور شرابہ ضرور تھا لیکن اسے ویسے کوئی مشکل نہیں ہوتی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے قانون سازی اگر اس کے پاس صادق سریعت ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن اگر اسے آئینی ترمیم کرنی ہو تو پھر دو سے دو تیائی اکثریت درکار ہوتی ہے لیکن یہ مشکل بھی حل کر دی تھی الیکشن کمیشن نے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے پنجاب میں تو نون لیگ ویسے ہی بڑی پارلیمانی پارٹی کے طور پر اُبر کر سامنے آئی ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد لیکن خیبر پختونخواہ میں کلین سویپ کرنے کے باوجود سنی اتیاد کانسل یعنی پرانی پی ٹی آئی جو ہے اس نے نوے کے قریب نشستیں حاصل کی لیکن جب اسے کوئی مخصوص نشست نہیں ملی تو اس کے مقابلے میں اب اپوزیشن جو ہے ایک بڑی تعداد کے طور پر ایوان میں پہنچ گئی ہے اور اس وقت وہ تعداد ہے انانچاس میں آپ کو ذرا تفصیلات بتاتا ہوں اس وقت قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں ہیں صوبہ پنجاب میں کتنی نشستیں ہیں خیبر پختونخواہ میں کتنی نشستیں ہیں پنجاب میں صوبائی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ صوبائی اسمبلی میں اس کی بھاری اکثریت موجود ہے اور قومی اسمبلی میں بھی اتیادی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی دو تیائی اکثریت جو ہے وہ اب مل چکی ہے پارٹی پوزیشن کیا ہے ایک نظر اس پر دڑاتے ہیں نون لیگ نے پچھتر نشستیں جیتی نو آزاد شامل ہوئے تو تعداد ہو گئی چوراسی پھر خواتین کی نشستیں انہیں اکتیس اور تین کے حساب سے دے دی گئیں لیکن پھر جب سنی اتیاد کانسل کا فیصلہ آ گیا تو خواتین اور اقلیتی نشستیں پانچ نشستیں ملنے کے بعد یہ تعداد ایک سو ستائیس پر آ گئی پیپلز پارٹی نے جنرل نشستیں جیتی ہیں انہیں بھی چار اضافی نشستوں کے ساتھ سولہ خواتین اور تین خواتین کی مخصوص نشستیں مل گئیں اور ان کی تعداد پہنچ گئی ہے تحتر پہ ایم کی ایم کو سترہ جنرل نشستوں کی کامیابی کے بعد خواتین کی چار اور اقلیتوں کی مد میں ایک نشست ملنے سے وہ بائیس کی پوزیشن پر اس وقت پہنچ گئی ہے اگر آئی پی پی کی بات کریں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی تو اس کے پاس تین جنرل نشستیں تھیں اسے ایک خاتون کی نشست ملی اور اس طرح وہ چار نشستوں کے ساتھ اب حکومتی اتحاد کا حصہ ہے اور اگر مسلملی کاف کی بات کریں تو اس کے پاس چار جنرل نشستیں تھیں اس کے بعد اسے ایک خاتون کی نشست ملی اس کی نشستیں ہو گئیں پانچ اور اس کے بعد بلوچستان آمامی پارٹی کے پاس ایک نشست ہے اور اس تعداد کے ساتھ اس وقت قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس دو سو اٹھائیس ارکان ہیں قومی اسمبلی کی ٹوٹل جو تعداد ہے اس وقت وہ ہے تین سو چھتیس اور تین سو چھتیس میں سے دو سو اٹھائیس نشستیں ہیں اب حکومتی اتیاد کے پاس جو کہ دو تیائی اکثریت سے بھی زائد ہے اگر دو سو چوبیس دو سو پچیس ارکان جو ہیں وہ حکومتی اتیاد کے پاس ہوتے تو اس صورت میں بھی وہ آئینی ترمیم کر سکتے تھے لیکن اب انہیں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی البتہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے اور عدالت سے ریلیف نہیں ملتا سنی اتیاد کانسل کو تو اس صورت میں یہ تعداد برقرار رہے گی البتہ اگر الیکشن کمیشن صحیح طرح سے مطمئن نہیں کر پاتا عدالتوں کو تو پھر سنی اتیاد کانسل کو یہ نشستیں واپس ملیں گی اس لحاظ سے سنی اتیاد کانسل دوبارہ قومی اسمبلی میں ایک بڑے گروپ کے طور پر سامنے آئے گی اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سنی اتیاد کانسل اور اس کے اتیادیوں کے پاس کتنی تعداد ہے اس کا جائزہ بھی ایک لیتے ہیں جنرل ایکشن میں سب سے زیادہ نشستیں اگر کسی جماعت نے جیتی قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم کے لیے تو وہ بیاسی نشستیں تھیں جو کہ سنی اتیاد کانسل یعنی پاکستان تحریکی انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان نے وہ نشستیں جیتی تھی اور یہ تعداد تھی ایٹی ٹو اس کے بعد انہیں مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا البتہ اپوزیشن میں بیٹے مولانا فلدرمان کو فائدہ ضرور ہوا ہے کیونکہ مولانا فلدرمان کی جماعت چھے نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ جیت کر آئی تھی اور انہیں اب پانچ خواتین اور ایک اقلیت کی نشست ملی ہے اور اس طرح مولانا فلدرمان کی جماعت کی تعداد جو قومی اسمبلی میں بن گئی ہے وہ ہے گیارہ البتہ آٹھ ہزاد ارکان ابھی تک اپوزیشنی بینچوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی جماعت میں اتحاد کا فیصلہ ان تین دنوں میں نہیں کیا جن میں انہیں کرنا چاہیے تھا مجلس ویدت مسلمین مسلم لیگ زیا نیشنل پارٹی اختر جان مہنگل اور محمود خان اچک زیبی ایک ایک نشست کے ساتھ اپوزیشن بینچوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے جو اپوزیشن بینچوں کی تعداد ہے وہ ایک سو چھے ہے اب ذرا پنجاب کی جو تعداد ہے وہ بھی اپنے سامنے لکھ لیں نون لیگ ایک سو انتالیس نشستوں کے ساتھ جیت کر جو ہے وہ قومی سمنی میں پہنچ ہی تھی جس کے بعد اسے اکیس ازاد ارکان بھی مل گئے اور اس کے بعد خواتین کی ستاون نشستیں اور اقلیت کی سات نشستیں اسے ملیں جس کے بعد اس کی تعداد پہنچ گئی ہے دو سو چوبیس پر تو اس لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت اور سب سے بڑی قوم سوبائی سمنی میں جماعت اگر کوئی ہے تو وہ ہے مسلم لیگ نون اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو دس نشستیں جو ہے وہ ملی تھی جنرل الیکشن میں اس نے جیتی تھی جنہیں ایک آزاد رکن جو ہے اس نے بھی آکش امولی تختیار کی تو اس لحاظ سے اس کے بعد گیارہ جنرل نشستیں آئیں ان گیارہ جنرل نشستوں کے بعد اسے چار خواتین کے نشستیں ملیں اور ایک اقلیت کے ساتھ وہ سولہ نشستوں کے ساتھ سوبے میں موجود ہے استحقام پاکستان پارٹی نے صرف ایک نشست جیتی تھی لیکن چار ازاد ارکان مل گئے تھے تو اس لحاظ سے پانچ جنرل نشستیں اس کے پاس موجود تھیں تو اس لحاظ سے اسے دو مخصوص نشستیں حاصل ہوئیں اور وہ چھے نشستیں لے کر اتحاد میں اب بھی شامل ہے مسلم لی کاف نے آٹھ جنرل نشستیں جیتی ہیں تو اس لحاظ سے وہ صوبائی اسمبلی میں گیارہ نشستوں کے ساتھ موجود ہے اب آجاں ذرا پوزیشن کی طرف تو سنی اتحاد کانسل کو ایک سو چھے جنرل نشستیں اس الیکشن میں جو ہے اس نے جیتی تھی پنجاب بھر سے لیکن اسے کوئی مخصوص نشست نہیں ملی ایم ڈوی ایم ٹی ایل پی اور زیالی یہ ایک ایک نشست کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے اپوزیشن کی جو تعداد ہے پنجاب میں وہ ہے ایک سو نو اب ذرا لطف لیجیے جی خیبر پختونخواہ کا جہاں پر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ہیں خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد ارکان نے بھرپور الیکشن لڑا اور بھرپور کامیابی حاصل کی تھی یہ سمجھیں کہ جنرل الیکشن میں کلین سویپ کرنے والی اگر کوئی جماعت تھی خیبر پختونخواہ میں تو وہ تھی پاکستان تحریک انصاف جس کو ایٹی نائن نشستیں ملی تھی مگر اس کے باوجود وہ کوئی مخصوص نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس وقت معاملہ جو ہے پشاور آئی کوٹ میں زیر سماعت ہے البتہ اب پوزیشن مکمل طور پر ہارنے کے باوجود انچاس نشستوں کے ساتھ اس وقت صوبائی اسمبلی میں موجود ہے جے ایو آئی نے سات جنرل نشستیں جیتی اسے دس خواتین مل گئیں اور ایک اقلیت کی نشست بھی مل گئی اور اس طرح یہ تعداد پہنچ گئی اٹھارہ پر جس جماعت نے جنرل الیکشن میں صرف سات نشستیں جیتی ہیں اسے گیارہ نشستیں اضافی ملی ہیں اس کے بعد نون لیگ نے سات نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں جنرل الیکشن میں اسے آٹھ خواتین کی نشستیں ملی اور ایک غیر مسلم کی نشست بھی اسے ملی اور اس طرح اس کی تعداد پہنچ گئی سولہ پر پیپلز پارٹی نے چار نشستیں جیتی مگر اسے چھ خواتین اور ایک اقلیتی رکن بھی مل گیا اور اس طرح سے گیارہ ارکان کے ساتھ وہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہے عمامی نشستیں جیت سکی تھی اور اسے ایک خاتون اور ایک اقلیت بھی مل گئی اور اس طرح سے اس کی نشستیں ہو گئی چار اور پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پی یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اس نے ایک جنرل نشست جیتی تھی اسے بھی ایک خاتون نشست ملی اور اس طرح دو نشستوں کے ساتھ اسے وہ بھی صوبے میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں بلوچستان اور سندھ کی کیا بات کی جائے وہاں زرداری صاحب کا توتی بول رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کس کا توتی بولتا ہے اور کون خاموشی اختیار کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اگر آپ کو ہمارے یہ لیلاغ پسند آئیں تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ